لائف لائن سارفین سے بھی اوور بلنگ محسن نقفی ظلم کے خلاف ڈھال بن گئے وفاقی وزیر داخلہ نے کرپ مافی کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا اوور بلنگ پر زیرو ٹولرنس پالیسی اپنانے کا حکم ایف آئی اے افسران سے سو فیصد نتائج طلب بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز لیسکو کی ٹاؤنشپ ڈیویجن میں بڑے گھپلوں کا انکشاف گوزٹ اکاؤنٹس کی مد میں ملازمین کی ملی بھگت سے فراڈ ایف آئی اے نے فائننس ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ مانگ لیا اوور بلنگ کے خلاف شکنجہ سخت پہلی بار بڑے مگر مچ بھی جار میں پھنس گئے ایگزین باغبان پورا رب یار کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان منظور ایف آئی اے کے حوالے لیسکو افسران میں کھل بلی چھوٹیوں کی درخواستیں آنے لگی لیسکو کے ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز رائے محمد اسغر روخصت پر چلے گئے تارک اسمان کو ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز کا چارج مل گیا سرکاری ہسپتالوں میں انجیوگرافی انجیوپلاسٹی کی سہولت ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ لاہور کے تین ہسپتالوں میں انجیوگرافی مشینیں ٹھیکے پر کام کریں گی پورا فارما پنجاب کے تیرہ ہسپتالوں میں مشینیں نصف کرے گی حکومت انجیوگرافی کے گیارہ ہزار سات سو پچاس انجیوپلاسٹی کے پنہ ہزار سات سو پچاس ادا کرے گی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تین انجیو مشینیں نصف ہوں گی لنگارام میں ایک میو ہسپتال میں دو مشینیں ٹھیکے پر لگیں گی مطالبات منظور پولٹری ٹیڈرز نے ہر تال ختم کر دی پنجاب حکومت نے برائلر کی قیمتوں کے میکنزم کا فارمولا بحال کر دیا پاکستان پولٹری ایسوسییشن اور پنجاب پولٹری ایسوسییشن قیمت کا تاجن کرے گی برائلر فارمر ایسوسییشن بھی مشاورت کا حصہ ہوگی صدر پنجاب پولٹری ٹیڈرز کا اعلان سستی روٹی کی دوہائی حکومت کچھ نہ کر پائے نان بائی ایسوسییشن کا روٹی کی قیمت کم کرنے سے صاف انکار حکومت کو نوٹیفکیشن جاری کرنے سے پہلے مہنگائی پر قابو پانے کا مشورہ دیا شہر میں روٹی 20 نان 25 روپے کا فروف انتظامیا کا ایکشن مہنگی روٹنی بھی ایسیشن والے متعدد ریسٹورانٹ سیل کیے بھاری جرمانے تین تالیس افراد گرفتار ایسی موڈل ٹاؤن، سیٹی، کینٹ، شالی مار اور رائی ورن نے کاریوائیاں کیے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شوکس ٹرانسپورٹرز کا پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں پانچ پیسد اضافہ کا اعلان مہکمہ ریلوے نے بھی فریٹ کرائیوں میں دو فیصد اضافہ کر دیا اطلاق 20 سیپرل سے ہوگا خطرے کی گھنٹی بچ گئی شہر پر ڈینگی مچھر کی پرواز دو روز میں دو سو اکھتر مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت زلے انتظامیا نے مچھر کی تلفی کا کام شروع کر دیا شہریوں سے بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپی گھر اور گلیوں کی صفائی یقینی بنانے کی ہدایت شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ لاہور آلودگی کے اعتبار سے ملک بھر میں پہلے نمبر پر شرعہ دو سو چالیس رہی صدائی وزیر سید آشک حسین کرمانی کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب کسان کارڈ اور زرعی ٹیوب بیلز کی سولر سسٹم پر منتقلی کا جائزہ پانچ ہزار ٹیوب بیلز کی سولر سسٹم پر منتقلی کے لیے دس ارب روپے خرش ہوں گے کاشکاروں کو بلا سوت کرز ملے گا کابینہ کے سٹینڈنگ کامیٹی قانون سازی اور نشکاری کا اجلاس صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ سجاو رحمان میں صدارت کی لوکل گورنمن ایک دوہزار بائیس میں ترامین کے لیے تجاویز طلب سیمٹ پلانٹ سے قیام کے لیے لائف سٹاک اور وائیڈ لائف سے کلیرنس لی جائے گی ڈی جی ایل ڈی اے تاہے فاروقہ جوہر ٹاؤن جی ون مارکٹ کا دورہ کمرشل زون کے انفرا سٹکچر کو بہتر اور منظم بنانے پر تباہ دیکھ خیال کیا چیف انجینر ایل ڈی اے اسرار سیڈ ڈائریکٹر انجینرنگ ہارون سیفی کی بریفنگ فیڈریشن ٹریمبر کی زیلی قائمہ کامیٹیوں کو نوٹیفکیشن رینی کی تقریب سابق سبائی وزید شیخ محمد تنویز زکی اجاز علی حسام اصغر شریک ہوئے حالی ستیق شاہد نظیر رحمت اللہ جاوید سمیر بیگر شخصیات دیہائیں بی جی سپورچ بورٹ پرویز اقبال کی زیر صدارت اجلاس سی ایم پنجاب پنک گیمز کے انتظامات کا جائزہ ڈائریکٹر سپورٹس یاسمین اختر ڈیپٹی ڈائریکٹر اتاو رحمان اور ظہور احمد دنگریتنگ دی پنک گیمز آئندہ ماہ مئے کے آغاز میں شروع ہوں گی صدر ڈی ایج تاجی یونین بابر اسماعیل کے بیٹے ڈاکٹر محمد علی بابر کا ونیمہ شیک روحیل اسغر زاہد شفیق محمد یوسف ملک امجد باؤو بشیر سمید دیگر شخصیات میں شرکت کی پاکستان اور نیوزیلینڈ سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان بکار جونس، بازید خان، روج ممتاز، لیزا اور کرس ہیرس شامل پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میٹرز میں زینب عباس پریزنٹر ہوں گی دوسرا نیو اتفاق ون ڈی کرکٹ ٹارنمنٹ وزڈم الیون نے فیزڈا وارئیرز کو یک طرفہ مقابلے کے بعد ہرا دیا فیزڈا وارئیرز نے صرف نامی رنز بنائے وزڈم الیون نے بغیر کسی نقصان کے محجی تا اتربابر کرکٹ کلب نے شاہین کلب کو تین وکٹوں سے شکست دی ارسلان کی سنٹری گلوکارا ملائکہ خان کا نیا گانہ پیار دی اپیل ریلیز موسیقی خاور حسین شاہری خیزر حیات مو نے ترتیب دی ہے ویڈیو آزم صادق نے ڈائریکٹ کی ہے اور ایدو الفیتر پر ریلیز فلموں کا اٹھارہ کروڑ کا بزنس فلم گاڈزیلا ایکس کانگ تین کروڑ روپے کما کر صرف اہرس لوئی وڈ فلم دغاباز دل نے بھی ایک کروڑ سے زائد کمائی کی